میتھی سے بنی ہوئی ریسپی آپ نے بہت ساری کھائی ہوگی دوستو لیکن آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور کربی بھی نہیں لگتی ہے دوستو جی ہاں اگر آپ کو میتھی یہ کربی لگتی ہے نا تو آپ اسے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں کہ جیادہ کربی تو نہیں ہے ہلکی سی تو کربی رہتی ہے لیکن ٹیسٹ کر لیں بہت سارے پتے میں ہوتا ہے کہ کم کربا ہوتا ہے جیادہ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کر لیں میں آگے آپ کو ٹپس بتاؤں گے اگر زیادہ کربی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں سبھی کو میں نے اچھے سے یہاں پہ پتے نکال لیا ہے ڈنڈھل ہٹا دیے اچھے سے واش کر لیا ہے اسے اور اسے ہم اچھے سے کھٹ بھی کر لیں اگر کھانے پہ کربی لگتی ہے ہلکی سی تو نمک والے پانی میں رکھ دیں تو اس کا کرباہت نکل جاتا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کراہی لے لیا ہے اور اس میں ڈال دیتے ہیں سرسو کا تیل آپ چاہے تو کوئی بھی ویل میں بنا سکتے ہو میں سرسو کا تیل پر یہاں پہ کر رہی ہوں ساتھ میں جیرہ ہم ڈال دیتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم چٹکنے دیتے ہیں اور دیکھیں میتھی کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر لیا بس رفلی اسی طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے پتی دکھائی دے رہے تھے اس طرح سے نہیں رکھنا ہے اب یہاں پر ہم نے پیاز لیا ہے تو ہر پیاز کا جو پیاز ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے ہرا پیاز نہ لے کے اب اسی جن میں ہے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہر پیاز سے بنی ہوئی ریسے بھی تو وہ پیاز ڈال دیتے ہیں ساتھ میں ادرک لہسن ہم نے یہاں پہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھر کر ہم نے ادرک لہسن لیا ہے جب بھی آپ ادرک لیسن لیں تو لیسن کی کوانٹیٹی ادرک سے زیادہ رکھنی چاہیے لیسن زیادہ ہے ادرک اس کا آدھا ہے اسے بھی ہم ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی اچھے سے بھون جائیں گے پیاز کو اچھا سا مکلر آنے دیتے ہیں گولڈن براؤں تھوڑی سی ہلدی ہم ڈال لیتے ہیں ایک چوتھائی ہم نے یہاں پہ ہلدی ڈال دی ہے اسے بھی یہاں پہ ہم مکس کر لیں گے تھوڑی سی لال مرچ ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں میں زیادہ لال مرچ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں میتھی تھوڑی سی کر بھی یہاں پہ ہری مرچ بھی آپ ڈال کر سکتے ہو ایک منٹ میں ہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے میتھی کے جو پتے ہیں بلکل سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ملاتے ہی ملاتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ گھول مل گئے ہیں ان میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اس کے سمیل بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے آному کے جی آلو لیا ہے آپ جب بھی میتھی کو بھونیں تو ایک سے دو میلٹی آلو کو کم سے کم ہمیں پان سے ساتھ میٹ اچھے سے بھوننا ہے میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ نمک صحیح ہے یا نہیں تو نمک اس میں مجھے کم لگ رہا ہے تو اس میں میں نمک اور ایڈ کروں گی اگر نمک کم لگتا ہے نا تو میتھی کا کرواہت تھوڑا سا جہاں لگتا ہے میتھی کو اور بھی کرواپن کم کرنے کے لیے اس میں ایک چیز اور ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھیں چاٹ مسالہ اگر چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ آمچور کا بوٹر جواتا وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نیمو کا رس نہیں ڈالیے گا لگتا ہے ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور اسے پھر سے مکس کریں آپ کو اس آلو کی مکسر کو کم سے کم اتنا بھوننا ہے کہ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرسپی اور گولڈن براؤن ہوں گے اسی طرح سے بھون کر تیار کریں اب دوسری طرف ہم یہاں پر ڈو بنا کر تیار کریں گے ڈو بھی بہت ہی الگ ہیں سیمپل آٹے کا نہیں ہے تو ایک کپ ہم نے آٹا لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بیسن جی ہاں تو لگتا ہے کہ ہم نے دو چمچیں ڈال لی ہے پر اچھا فلیور آتا ہے ٹرائی تو جرور کیجئے گا تھوڑی سی ازوائن ہم یہاں ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی ہلزی پارڈ ڈال دیتے ہیں ہلزی پارڈ ڈال کر سکتے ہو تھوڑی سی ہم یہاں پر نمک آٹ کر دیتے ہیں اور ایک چیز اور آٹ کریں گے موین بلکل بھی اس میں ہم نہیں ڈالیں گے موین کی جگہ پہ ایک ایسا چیز ڈالیں گے جس سے جو ہمارا پراتھا ہوگا نا میتھی کا پراتھا ایک لیول اپ ہوگا یعنی اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی بھی ٹیسٹی میتھی پراتھا بنتی ہے یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں گھر کی ملائی اگر آپ کے پاس نہیں تو فریش کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ تو لگوئے دو سے تین چمچ ہم نے فریش ملائی یہاں پہ اس کے لئے تھوڑ سوڑ تھا دوستو اسے بھی ہم ڈال ہی لیتے ہیں اور ان سب ہی کو پہلے اچھے سے مکس کریں گے پہلے چمچ سے مکس کریں گے اس کو ہاتھوں کی سہتہ سے مکس کریں گے جس طرح سے موین کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں اسی طرح سے مکس کرنا ہے جروری ہے تو اسے اچھے سے مکس کریں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے ہوئے اس کا ایک ڈو بنا کر ہم تیار کر لیں گے زیادہ پانی ایک ہی بانہ ڈال دینے تو گیلا ہو سکتا ہے پہلی ملائی ڈالی ہے آٹا گودھ کر تیار ہے اسے ہم دس منٹ کلے ریس دیتے ہیں نہ جاتا سوفٹ ہے نہ جاتا ہارڈ اب اس کی ہم نے لوئی نکال لیا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہم بڑے سائز کا ہم نے یہاں پہ لوئی نکال لیا ہے تو اسے اس طرح سے ہم اگوٹھے کو اندر رکھتے ہوئے اور اس طرح سے باہر سے پتلا کرتے ہوئے اس طرح سے ہمیں گول کا شریف دے دینا ہے اس طرح سے اور اس میں ہم سٹفنگ بھر دیں گے اس طرح سے سٹفنگ بھریں زیادہ نہیں میں بھروں گی یہاں پر لبو ایک بڑا چمچ ہم نے یہاں پہ سٹفنگ ڈالا ہے اسے اچھے سے اندر سے پریش کریں آلو جب تھنڈے ہو جائیں اچھے طرح سے تب ہی آپ اس میں سٹف کریں گے نہیں تو کیا ہوتا ہے بیلتے سے ہمیں یہ فٹ سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں اس بات کا دھیان ہے کہ اچھے سے ٹھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہی آپ اس میں فل کریں اب اس طرح سے موٹھے کے ساتھ سے اسے ہم اس طرح سے فیلا دلتے ہیں اگر فیل آئیں گے اچھے سے تعلو ایکولی پراتھے میں جائیں گے اور بیلتے سے ہم یہ فٹیں گے بھی نہیں دیکھیں تھوڑا سا فٹ گئے کوئی بات نہیں تھوڑا سا آٹا لگا لیا اس طرح سے فیلا کے چپکالے چلی سے بیل لیتے ہیں بیلنے کے لئے یہاں پر تھوڑی سی کلونجی لے لیتے ہیں بلکل نان کی جیسے ہم اسے اب بنانے والے ہیں توا نان جیسے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم بنائیں گے تو اسی کلونجی بھار کر تھوڑی دھنیا پتی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر آٹا لگا لیتے ہیں دھنیا پتہ کے ساتھ اس لئے اسے بیل لیتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنی اچھی طرح سے یہاں پر یہ بلکت ہے تھوڑا سا میں اسے لمبا کر دوں گے جب آپ اسے کھاؤ گے پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی ہیلدی اور تیسٹی بنتی ہیں دوستو ایکین مانی آج میں اسے لوہی کے طبے پر بنا رہی ہوں بہت ہی اچھا بنتا ہے دوسری طرف ہم نے سیکا نہیں ہے بس اس کے اوپر سے ہم گھی ڈالیں گے دیسی گھی اور اسے پلٹ دیں گے پلٹتے ہی گیس کا فلیم کر دیتے ہیں بلکل لو کر دیں گے اور اسے ہم پلٹ کر اچھی طرح سے دھیے دھیے گھوماتے ہوئے گولڈن براؤن کر کے ہمیں اسے کوک کریں گے کیونکہ دوسری طرف تو کچھا ہے تو لو فلیم پے کریں دیسی گھی میں بنا پراتے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اسے میں آپ کو پلٹ کر دکھاتے ہوں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بلکل پوفیکٹ نان کی جیسے لگ رہی ہے بہت ہی سوفٹ میں اسے آپ کو لاسٹ میں اسے آپ کو کرش کر کے دکھاؤں گی کتنی سوفٹ ہی بنی ہے تو اسی گھیس کی اوپر سے اور لگا دیتے ہیں اور لیجئے بن کر دیار ہے گرمہ گرم پراتا چلی میں آپ کو اسے تور کر دکھاتے ہوں کرش کر کے دکھاتے ہوں کتنی سوفٹ بنی ہے دم خستہ ملائی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ نہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اسے جرور ٹرائے کیجئے گرمہ گرم اس کے اوپر سے بٹر ڈالیں اور شروع ہو جائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے دوستو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے اور اتنی ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو اسے جرور بنایا ٹرائے کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا